اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد علی ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یو اے ای کی جانب سے بڑی دھمکی تمام ممالک کو خبردار کر دیا یو اے ای کی وزارت افرادی قوت کے ذرائع نے کہا ہے کہ نجی شعبے میں کام کرنے والے شہریوں کو واپس لینے سے انکار کرنے والے ممالک کے ساتھ تعاون اور لیبر ریلیشنز پر نظر تسانی کے حوالے سے آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے یو اے ای کی سرکاری خبردار ایجنسی وام کے مطابق ان آپشنز میں کارکنوں کی بھرتی پر سخت پابندیاں آئیت کرنا اور بھرتی کے عملے میں کوٹا سسٹم کو فعل کرنا شامل ہے بیان کے مطابق وزارت کے عہدے دار نے کہا ہے کہ جو کارکن وائرس بہران کے دوران وطن واپس جانا چاہتے ہیں اور ان کی حکومتیں انہیں واپس لینے کے لیے تیار نہیں یو اے ای کی حکومت ان کے ساتھ تعاون کے معاہدوں پر نظر ثانی کرے گی ایسے ممالک کے ساتھ تعاون کے بارے میں کئی آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے وام کے مطابق وزارت افرادی قوت کے عہدے دار نے بتایا کہ متدد ممالک کے شہریوں نے موجودہ حالات میں وطن واپسی کی درخواست کی تھی تاہم ان کی حکومتیں ان کی واپسی کے سلسلے میں تعاون نہیں کر رہی ہیں وطن واپسی کے خواہشمند دو طرح کے لوگ ہیں ان میں ایک وہ جن کے ملاسمت کے معاہدے ختم ہو گئے ہیں اور دوسرے وہ جو قبل از وقت چھٹی لے کر وطن واپس جانا چاہتے ہیں وزارت نے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کئی تجاویز زیرے غور ہیں ایک یہ ہے کہ اپنے شہریوں کی واپسی میں تعاون نہ کرنے والے ممالک کے اداروں کے ساتھ مفہمتی یا داشتوں پر عمل درامت موطل کر دیا جائے دوسری تجویز یہ ہے کہ ان ممالک سے ملازمین کی بھرتی پر مستقبل میں پابندیاں لگا دی جائیں ملازمین کی بھرتی کے لیے کوٹا سسٹم پر عمل درامت بھی کیا جا سکتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ افرادی قوت فرام کرنے والے ممالک کو یو اے ای میں موجود اپنے شہریوں کے حوالے سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا یو اے ای نے ان کی واپسی کا پروگرام انسانی بنیادوں پر بنایا تھا شہریوں کی واپسی کا پروگرام قومیت اور شہریت کے وفاقی ادارے وزارت خارجہ محکمہ شہری ہوا بازی اور دیگر اداروں کے اشتراک سے بنایا گیا تھا اس پروگرام کے مطابق نجی ادارے سے منسلک ان غیر ملکیوں کو جو وائرس بہران سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات کے دوران وطن واپس جانا چاہتے ہیں ان سے واپسی کے لیے تعاون کیا جائے خیال رہے کہ نو اپریل کو پاکستان کے وفاقی وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان نے بتایا تھا کہ یو اے ای میں بیس ہزار پاکستانیوں کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ بیرون ملک فسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے حوالے سے تین کیٹیگریز پر کام کر رہے ہیں سب سے پہلی کیٹیگریز سیاحت یا بسنس ویزے پر مختلف ممالک میں گئے ہوئے وہ پاکستانی ہیں جو فلائٹ آپریشن منسوخ ہونے کے باعث فس گئے اور ان کے ویزے ختم ہو چکے ہیں یا ختم ہونے والے ہیں ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈ سے شیئر کیجئے